اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ کاف کے فوائدہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے سورہ کاف کو آپ کس طرح کسی خاص مقصد کے لئے پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور سورہ کاف کن خاص مقاصد کے لئے پڑھی جا سکتی ہے وظیفے کے طور پر کن خاص مقاصد کے لئے پڑھی جا سکتی ہے اور سورہ کاف کو پڑھنے والے کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے وہ سب آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا جائے گا سب سے پہلے تو سورہ کاف کا مختصر سا تعریف آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا سورہ کاف کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے اسلام کے اقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کا کول و فیل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے اور اگر یہ عقیدہ دل میں پیوسط ہو جائے تو وہ ہر وقت انسان کو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام کا اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہوئے اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں جرائیں اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا گیا ہے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل اور قیامت کے حالات اور جنت اور دوزخ کی منظر کشی پر زور دیا گیا ہے سورہ کاف کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکسرت فجر اور جمعہ کی نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے صورت کے آغاز حروف مقتیات میں سے حروف کاف سے کیا گیا ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور اسی حرف کے نام پر صورت کا نام رکھا گیا ہے یہ تو تھا صورت کاف کا مختصر سا تعرف اور اب آپ کی ساتھ بیان کریں گے کہ صورت کاف کو کس طرح آپ وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں کس مقصد کے لئے پڑھ سکتے ہیں اور اسے پڑھنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے جو کوئی بھی صورت کاف کو آٹھ جمعوں تک برابر پڑے یعنی کہ لگاتار آٹھ جمعے صورت کاف کی تلاوت فرماتا رہے اور ہر جمعے کو چھے دفعہ پڑے یعنی آٹھ جمعوں تک لگاتار ہر جمعے کو چھے مرتبہ صورت کاف کی تلاوت فرمائے اللہ پاک اس کی ہر تکلیف آسان کر دے گا اس کی قبر روشن ہوگی اس کی قبر فراہ ہوگی اسے بہشت میں جگہ ملے گی جس گھر میں پڑی جائے گی وہ گھر مال و دولت سے خوشحال ہوگا یہ کتنے زیادہ فائد ہیں صورت کاف کو پڑھنے کی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگلا بتاتے چلیں آپ کو کہ اگر صورت کاف کی مندرجہ زیل آیت جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آیت کو تین بار نمازیں پنچکانا کے بعد انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرا جائے تو نہائید ہی مفید ہے اور وہ آیت میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آنکھوں کی بنائی خراب نہیں ہوگی آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں کیونکہ الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے ایون کے بچوں کی پڑھائیاں بھی ٹیپ پہ لیپ ٹاپ پہ موبائلز پہ ہیں ان کے آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں موبائل کا اسمال بہت زیادہ بھر گیا ہے سکرین پہ زیادہ ٹائم گزر رہا ہے آج کل بکس کی بجائے تو اگر اس طریقے سے آپ سورہ کاف کی اس آیت کو پانچ وقت کی نمازوں کے بعد پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرتے رہیں تو کبھی بنائی خراب نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سورہ کاف کی جو آیت ہے اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد تین تین بار پڑھ کر انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے انگلیوں پر پھیرنا ہے اور اسی آیت کو آپ بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے وہ بھی اس عمل کو اپنائیں تو انشاءاللہ ان کی بنائی کبھی خراب نہیں ہوگی حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کاف سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر موت اور عالم سکرات میں آسانی فرما دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبی اس صورت کی اکثر دلاوت فرمایا کرتے تھے بعض اوقات جمعہ کے خطبے میں بھی اس کی آیت مبارکہ کو پڑھتے اور کبھی کبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی پہلی رکعت میں بھی پڑھتے اس لئے یہ وہ صورت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر پڑھا اس کی روزانہ تلاوت کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اور اس کا فائدہ اگر اگلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں تو صورت کاف کو فصل بوتے وقت فصل کے بیج پر اگر ایک بار پڑھ کر پھونک مار لیا جائے تو خیرو پرکت کا باعث بنتا ہے یعنی کہ صورت کاف کو ایک مرتبہ پڑھ کر جو بھی بیج فصلوں میں اگانے ہیں ان پر دم کر لیا جائے تو یہ عمل خیرو برکت کا باعث بنتا ہے اگر کسی کا باغ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے باغ میں پھل میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے باغ میں صورت کاف کی تلاوت فرمایا کرے تو اس سے پھل میں برکت پیدا ہوگی اس کے علاوہ اناج اور پھل افاظ سے محفوظ رہیں گے اور اگر اس کو وہ رزانہ پڑھتا رہے گا یا گاہے بگاہے پڑھتا رہے گا باغ میں تو اسے بہت ہی نفع ملے گا اور اس کا ایک عمل مختصر سا آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جو کوئی بھی صورت کاف کو تین مرتبہ پڑھ کر سرمے پر دم کرے اور وہی سرمہ آنکھوں کے لئے استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی بنائی کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی خود بھی اس عمل کو کریں اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل ضرور ساکھیں